گوڑی ایبننگ دوستو کیسے آپ تب امید ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا پروگرام ہے یہ ہم لوگوں کے فارم پہ پتہ ہے کہ بہت سارا ایلیڈی بلب لگتا ہے اور ہمیشہ بلب چینج کرنے میں ستر روپے کا خرچ آتا ہے تو ہم لوگ باہر میں بلب بنواتے تھے تو باہر میں بھی آپ کا تیس سے چالیس روپے خرچ ہو جاتا ہے بلب بنوانے میں تو میں آپ دوستو کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خود سے جگار بنا لیں اور آپ خود سے گھر پہ بلب بنا سکتے ہیں اور فارم میں پھر سے ری یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اتنا بلب ابھی بنایا ہے اور یہ اور سارے پڑے ہوئے ہیں تو میرے فارم پہ ابھی تک پیتالیس بلب فیوز ہوئے تھے کمپنی سے ریپلیس کرنے کے بعد بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ کمپنی بند ہو گئی کبھی کچھ کبھی کچھ ڈراما رہتا ہے تو بار بار آپ چینج کرنے نہیں جا پاتے ہیں اور آپ کا وہ برباد ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ فیوز بلب ہے یہ اس میں سے میں نے یہ نکالا ہے اور اس کو میں ابھی کھولتا ہوں تو اس کو کھولنے کے لیے کچھ نہیں بس تھوڑا سا آپ یہ اس کو ہیمرنگ کریں گے اور یہ وائیڈ والا پورشن کھول جائے گا ہلکا سا پریس کرنے کے بعد میں اکیلے ہوں اس لیے آپ کو پھوڑا سا دکھت ہوگا مجھے ویڈیو دکھانے میں تو پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ پھول گیا ہے یہ بھی لوز ہو گیا یہ ایکچولی یہ اس میں اندر مویم کا ایک سیپ ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر میں ٹائٹ ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ہم یہ ایکچولی لیڈی بلپ ہے اور اس کے اندر میں یہ اس کا ڈرائیور ہوتا ہے تو اس کا ڈرائیور کو نکالنے کے لیے مجھے یہ پورشن جو ہے یہ اس کو لوز کرنا پڑے گا تو اس کو لوز کرنے کے لیے ہمارے پاس سولڈنگ آئرن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سولڈنگ آئرن سے میں اس کا پیچھے کا پورشن یہ اس طرح سے نکال دوں گا یہ آپ اس کو لوز کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس پہ رانگا ہوتا ہے یہ رانگے کو آپ نکال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیچھے سے آپ کو تھوڑا سا گیچنا پڑے گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اکیلے ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ویڈیو بنانے میں پروبلم ہو رہا مجھے پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں دکھا سکیں کہ میں اس قریفے سے یہ کر رہا ہوں ایکشلی سولڑنگ آئرن بھی میرا پندرہ وارٹ کا ہے تو تھوڑا سا لیک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ فیچھے سے یہ نکل گیا اب اس کو نکلنے کے بعد میں کروں گا کیا کہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا یہ اس کو کر کے یہاں ایک پتلا سا باریک سا ہول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیچ میں ایک ہول ہے تو اس ہول کو اس ہول کو کلیر کر لوں گا یہ دیکھیں میں نے دونوں ہول کو کلیر کر لیا یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب اس کے بعد یہ کیٹ آتا ہے یہ ڈرائیور ہے یہ آپ کو مارکٹ میں دس روپے میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کا ڈرائیور ہے نووٹ کا ڈرائیور آتا ہے یہ ٹھیک ہے اس میں چار وائر اس میں نکلے ہوتے ہیں یہ دو وائٹ ہیں یہاں آپ کا وائٹ جو ہے وہاں آپ کا مہنگ میں جائے گا اور یہ ایک دو ہوتے ہیں اس سائڈ میں جو ایک ریڈ نوائٹ ہے ٹھیک رڈhouses ایک ریڈے نوائٹ ایلیڈی کا جو پورسن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایلیڈی کا اس میں ایک بلیک اور Correct ہے تو ریڈ avenue تو یہ دیکھیں ایک بلیک ہے اور ایک ریڈ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں ایک ریڈ ہے اور ایک وائٹ ہے یہ ریڈ والا پاوزیٹیو ہے اور writDan emba為什麼 ہے تو یہ آپ کا اس میں جائے گا اور یہ والا جو ہے یہ اس سائٹ سے ہم لوگ ایسے ڈال کے وہ نکال لیں گے اس میں نیگیٹی پوزیٹیو کچھ بھی نہیں ہوتا دوں گے وائٹ میں تو میں کر کے بتاتا ہوں پھر آپ کو کر کے دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو اپدیٹ کر رہا ہوں پھر سے آگے کا پروسیس دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں پھر سے میں نے اسے پورا ڈال کے سول کر دیا اب یہ کھیٹ میرا اس سائٹ میں پورا ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا کہ یہ LED بلب کو یہ جائیور یہ دیکھیں جل چکا ہے یہ جائیور جلا ہوا ہے تو ابھی میں اس کا LED بلب کو یہاں سے تار چھوڑا لوں گا اور اس کے بعد پھر اس میں یہ ریڈ اور یہ وائٹ ہے اس کو اس میں میں سولڈنگ کر کے پھر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں کو ویلڈ کر دیا ریڈ اور وائٹ ہو گیا اب چاہے کہ میں اسے جیسٹ کر لوں گا کہ یہ میرا LED صحیح ہے یا LED بھی گیا ہے وائسے LED تو ٹھیک ہی لگ رہا پھر بھی میں ایک بار چھیک کر لیتا ہوں اس کے لیے کیا ہے کہ میں نے نیچے میں ایک بلڈر لگایا ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب اس بلڈر میں میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بلڈر جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے تو یہ ہو گیا میرا دوستو اب کیا ہے کہ میں اسے یہ گھاڑ پہ فیٹ کر لوں گا اور فیٹ کرنے کے بعد یہ اسے یہ اس کا خیر ہے اس کے خیر کو میں اس کے گھاڑ پہ سکت کر لوں گا اچھلی اکیلے ہونے کے وجہ سے تھوڑا سا ویڈیو میں بنانے میں تھوڑا تکت ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سیٹ کر دیا اب یہ اس کو میں سیٹ کرنے ہوں گا پھر سے یہ دیکھیں یہ بلڈر ہمارا فرسٹ کلاس جل رہا ہے تو اسی طرح سے آپ اپنے اب میں بتا دوں کہ یہ جو ڈرائیور ہے ہمارا یہ اس کو ڈرائیور بولتے ہیں اگر میرا ایلی ڈی خراب ہوتا تو یہ سسکا کا ایلی ڈی ہے یہ اس میں چار ہے یہ نو واتکہ ہے میں آپ کو توڑ کے بکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہو گیا ہے تو اگر میرا ایلی ڈی بلڈر خراب ہوتا تو میں اسے ریپلیس کر دیتا اس کا یہ ریڈ والا جو ہے پورشن وہ آپ کا یہاں پوزیٹیو جو دیکھ رہا یہاں ہو جاتا اور وائٹ والا جو ہے نیگیٹیو یہ دیکھ رہا یہ یہاں میں اس کو سولڈن کر دیتا اور اسی طرح سے میں بنا لیتا تو ابھی تک میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے بیس ڈرائیور لائیا تھا بیس ڈرائیور میں سے میں نے سوری اٹھارہ میں نے بنایا ہے اور دو بچے ہوں ہوئے ابھی تو دو بلب اور میں ریپیئر کر سکتا اور مجھے اور سارے ڈرائیور لانے ہوگے بہت سارا ڈرائیور مجھے خراب ہوا ایلی ڈی بھی خراب ہوا میں نے یہ دشت بھی دیکھا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے تو تو وہ ایچلی خراب والے میں نے پھیکا ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ سارے بلد کو ریپیئر کرتے ہیں ایچلی آج آفیس میرا بند ہے تو میں اپنے آفیس میں بیٹھ کے ریپیئر کر رہا تھا میں آپ کو اپنا آفیس دکھا دوں یہ ہمارا آفیس ہے اور جہاں میں بیٹھ کے کوئی ہے نہیں تو بیٹھ کے میں کام کر رہا تھا آج تو اسی طرح دوستو چلتا رہتا ہے بس آپ کو اگر آہ خود سے ریپیئر کرنا ہے تو میں نے بتا لیا کیسے ریپیئر ہوتا ہے آپ ریپیئر کر سکتے ہیں ویسے یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیو ڈیٹیل میں اس کے بنے ہوئے ہوں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ رکھتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں بلب کو پھیک دوں یہ پھیکنے کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا یہ سارا بلب ریسائیکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ابھی میں ملک بلک پیٹھالیس بلب تھا اگر پھر سے پھر سے میں پیٹھالیس اے لیڈی خریدتا ہوں تو منموم ستر روپے سے اگر آتے ہیں تو پیٹھالیس بلب کے ہو جاتے ہیں تین ہزار ایک سو کچاس روپے اور یہ میرا کام ہو گیا دس روپے کا ڈرائیور آتا ہے اور آٹھ روپے کا یہ والا آتا ہے بلب آتا ہے تو اٹھارہ روپے پھر بھی میرے سب میں تو بلب چینج نہیں ہو رہے پھر بھی میں اگر اٹھارہ کر کے جوڑتا ہوں اٹھارہ انٹو پیٹھالیس تو آٹھ سو دس روپے میں میرے کام ہو جائیں گے اور وہیں میرے اکتیس سو پچاس روپے لگتے تو میں نے دو ازار تین سو چالیس روپے بچائے ہیں تو اسی طرح سے پارٹری فارم میں کام ہوتا ہے دوستو آپ کم سے کم میں کام کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں تھوڑی سی محنت لگتی ہے آپ جگار تو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا میرے پاس یہ دیکھئے سولڈرنگ آئیڈن ہے پلاس ہے یہ اتار کٹنے کے لیے کٹر ہے اور سکوڈ ڈرائیور ٹیسٹر یہ سب تو نارملی سب ہی کے بات ہوتا ہے آج کے ڈیٹ میں جنرل سب کے سب رکھتے ہی ہیں تو آپ لوگ بھی رکھئے یہ ویکس ہے ایچولی پیسٹ لگاتے ہیں اس کے بعد سولڈرنگ وائر ہوتا ہے تو وہ ختم ہو گیا خیر میں یہ ویسٹی جو نکلا ہے میں ویسٹی سے کام کر لے رہا تو اسی طرح آپ بھی اپنے فارم کا بلپ کو چینج کر سکتے ہیں آپ جمع کر کے رکھیں اور ایک بار جب کری ہوں بیٹھ کر کے آپ کھولیں اور اس کو بنا لیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو میں یہی کلوز کرتا ہوں اور نیکسٹ ویڈیو فارم پہ جا رہا ہوں فارم کا ویڈیو میں فارم پہ جا کے بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں